اس واقعے کے اوپر اب یہ کہہ دیئے یہ تو پندر ایسی آئے تھے اس امید میں کہ کیونکہ مارکہ ہوگا تو بہت سی ناشئے گی لے گی پھر وہ بہت چھمی کھانے میں سکتے ہیں اللہ اللہ بہرک یہ وہ لوگ ہیں جو آرجی طور پر مطاف سے یا جذوی طور پر بعض لوگ جذوی طور پر آخری وقت تک قائم رہے بارانا اصلاحی صاحب بھی رفع مسیح نجول مسیح کے قائم یہی سرسید کا فیقہ اللہ میں اقبال نہیں بچ رہا ہے یوں سمجھئے کہ میں اسے اپنا مرشد مانو کی مانتا ہوں میں آپ کو معلوم ہوں میرے نگاہ پر جو قدر ہے یہ جو حرم لکھ دیا یہ سر جو بہدی بہدی اور یہ عیسیٰ و عیسیٰ کے آنہ یہ سر جو ہیں یہ مجوسیوں کی روایات حضی اسلام میں آگئے ہیں لا حوض و لا اقبال اقبال نے کہا ہے یہ سر جو ہیں مجوسیوں کی روایات جو اسلام میں داخل کر دی گئے ہیں یہ سارا فکر آپ سمجھ دیں اصل میں اس دور کا جو روم تھا اس کو ہمیں اور آپ محسوس نہیں کر سکتے آج جو ہے سائنس لڑیا کی آئنسٹائن کا دور کہناتا ہے سائنس میں کوئی شیئر ڈیپیلٹ ہے ہی نہیں پہلے تو یہ تھا میٹر اس انڈسٹرکٹیبل میٹر صاحب کوئی نہیں سکتا میٹر جو انرجی میں تحریل ہو جاتا ہے میٹر صاحب کام کے لئے تو نہیں رہے ریلٹیوٹی جو ہے کا فلسف آئنس آئے گا تو ہمارے لئے تو آسان ہے بہت معاملہ اب تو ہم یاد تو کرتے ہیں کہ بابائے تب ہی یاد جو ہے وہ ڈیوٹن ہے لیکن وہ اس لئے کے شروع کرنے والا ہے بس مرنہ اس کے نظریات تو ختم نہیں چکے اب تو آئنسٹائن کا دور ہے اس وقت جو آئی تھی سائنس ہوتا ہے یقینی تھی نا سائنس کی اجادات سائنس نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اجادات کی ہیں وہ سب کا دیکھئے تو کس قدر گھو کس پڑا ہو جائے اب تو ہم آدی ہو گئے نا کہاں ہم دیئے جلایا کرتے تھے کہیں کوئی شمیں جلاتے تھے کہیں بٹی کے تیل کا کوئی گرال چاہتے تھے اگر ہم بجرے بڑھ لبایا اور چاروں سنسل روشنی 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 اکار سے آگیا تھا تو اسے مروحیت پیسے بھولی جاتی ہو اقبال کا معاملہ بھی میں آج چاہتا ہوں کھول کر آپ کے ساتھ میں بیان کرتے ظاہر بات ہے اقبال کا ایک پہلو وہ ہے کہ جو سرسید کے ساتھ کا سلسل ہے آخر اقبال کالجوں میں پڑھا رہا ہے ایڈورسٹی میں پڑھا رہا ہے یہ دوسری بات ہے کہ بچپن میں اس کے والدین کے طرف سے مذہبی بنیادیں بڑی تھوک 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 کر اس کی بنیاد میں ڈال دی گئے اور پھر علامہ نیر حسن جو انہیں ملے جنہوں نے عربی افار کی اور پھر بیئے تو کیا ہے اقبال نے عربی کے ساتھ تو اس سے پہلے اسے ان کی بچت ہوئی ہے بعد میں اور وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں انہیں تمام کی اسے جمبراجی اور اسے نکال لیا ایک دمانے میں قادیان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا جسے صحیح اسلام دیکھنا ہو جائے قادیان میں دیکھنے کیوں کہا تھا قادیان میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے بشیردین محمود اور اس کا تابع ہے سب اسے بیعت ہے نظم ہے دسپلین ہے یہ تو برکت تھی نا اس بیعت کی جو غلامت قادیانی نے شروع کیا اب بشیردین محمود کیا پر بیعت کی بیعت کی رتیب میں کیا ہوتا ہے وہاں خل فشاد نہیں ہوتا تو وہ تو خیق ہیں ایک عبیر کی بات ہے آپ مانتے ہیں بھئی تو وہاں نظم ہے دسپلین ہے پھر ایک مذہبی معاول انہوں نے اپنا پائمت کیا تھا جو ان کے باقی شہروں میں تو ملتا وہ ایک محدود ان کی اپنی آبادی تھی تو جسے اسلام دیکھنا ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے ان کے بڑے بھائی قادیانی ہوئے ان کا بھتی جائے قادیانی تو قادیانیت کی طرح اور ایک زمانہ وہ تھا کہ جو اہل حدیث کے بہت بڑے آلے میں سلام اللہ عمرہ صریح رحمت اللہ عمرہ ان کی تفسیر سنائی بہت مشہور ہے وہ کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ میں غلامت قادیانی کا حضو کرانا اپنے لئے معای سے ثابت سمجھتا تھا یہ بھی تھا تو متاثر ہو جانا وقتی چور پر تو اللہ عمرہ اقبال کس طرح آپ سوچی ہے ایک اقبال وہ تھا جو تلانہ علاپرا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا اہم گل بلے ہیں اسی اور یہ گل ستا ہمارا اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیعت رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے تھا ہندوستہ ہمارا یہ ستا رہے ہیں اور کہتے کیا ہے سچ کہہ دوں ہے برحمت گرٹو مرادہ بات تہرے سنم قدے کے بت ہو گئے قرآنیں اپنوں سے بیعت رکھنا تُو نے بتوں سے سکھا وعیز کو بھی سکھایا جنگو جلد خدا نے اور پتھر کی مورتوں میں سب جا ہے تُو خدا ہے کھا کے وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیلتا ہے جو تدیجت کی یہ انتہا ہے وہی اقبال ہے کہ پھر کیسا نہیں ہے اسربان علیدہ قوم ہے یہ ایک وطن میں نہیں ہے وطن تو اسلام کے لیے وہ یا کہ مقبرہ ہے یا وطن تو اس دور کا جو سب سے بڑا معبود ہے اس دور میں میں اور حجام اور حجم اور خاقی میں بنا کی نوشے نوٹھوں سے تم اور اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیر کے آزن میں ترشوائے سنم اور انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفر میں یہ اقبال پر آئے اس اعتبال سے دو روئیں اس کے اندر چل نہیں تھی مراج البہرہ نے یلتخیہ ایک سلسیت کی رو چل نہیں تھی اور دوسری رو جو ہے قرآن کی اور حدیث کی چل نہیں یہ دونے چیز خجور سے اپنی دیکھا بہرحال تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پس بندر تھا جس میں یہ رفع مسیح اور رضور مسیح کا عقیدہ جو ہے وہ پھیل گیا ہے اب میں ہی چاہتا ہوں کہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی لسے قرآنی کیا ہے حضرت مسیح کے نزول پر جب بھی قرآن میں ابن مریم یعنی عیسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے اذا قوم کا من جسی دون تو اے نبی آپ کی قوم کے دون یہ قرشی جو ہے یہ مکہ والے اس شوق میں تراشو کر دیتے چل لاتے ہوٹنگ کر دیتے وَقَالُوا آَعَلِحَةَ جسی دون تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے الہ مہمود جنہیں ہم نے بری وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے مسیح بہتر ہے مسیح تو چڑھو بن باپ کے پیدا ہوا تھا تو ایک عورت کے مطلب سے ٹھیک؟ ہم جنہیں مانتے ہوں تو فرشتے ہیں وہ تو براہ راست اللہ کی حکم سے پیدا ہوئے اور نور سے پیدا ہوئے سراقہ نور یہ چنانچہ یہ روایت موجود ہے ہمارے مسلم شریف میں حضرت عائشہ سے خلق اللہ براہ راست اللہ نے نور نور سے پیدا کی جن نار سے پیدا کی انسان مٹی سے پیدا کی یہ تیر درجے ہیں یہ براہ راست اللہ موضوع ہے میں نے عجاب ابداء عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تکی کتاب اس پر بحث کی فرمایا وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے معبود اچھی ہے اسے تو اور دوسرے یہ وہ اثر میں عزام لگاتے تھے قرآن میں تم اتنا ذکر جو کرتے ہو اتنا تو یہ ذکر جو ہے وہ موساقہ ہوتا ہے اتنا ذکر ہوتا ہے عیسیٰ کا اور عیسیٰ کی وہ شان وہ مقام تو گویا کہ تم عیسائیت کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں اور یہ جو قریش سے بکے کہ ان کا عیسائیوں سے اس وقت تم کے دل میں بڑی دشمنی تھی اب رہا جو آیا تھا دھانے کے لئے بیت اللہ کو وہ کون تھا عیسائی تھا اس نے جو ہے سنعا کے اندر ایک جو ہے بنایا تھا بہت بڑا گھر جا وہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ یہاں آیا کریں یہ حج کریں جرجہ کا حج کریں ایک ارب گیا وہاں پر اسے بے جا کر وہاں پر زلال میں کرتے آگیا اور ان کے لئے دو سمجھئے کہ ایک قیامت آگئے گی جرجہ کے اندر اب اس نے جو ہے چونچے وہ تابع تھا جو رومن ایمپائر تھی اس نے ان سے بدل گیا بڑا لشکر لے کر ہاتھی لے کر آتا ہے میں خانہ کعبہ گھرا دوں گا تو اس نے کچھ کی اللہ نے اس نے آج لیکن میں کہا چکا حلم طرح کیفو فادر ربک میں صحابی کی تو مالکہ اس حوالے سے یہ وہ لوگ چھوک ہوتا تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمیں صحابی بنانا چاہتا ہے شاید یہ شاید ہمیں عیسائی بنانا چاہتا ہے یہ شاید ہمیں یہودی بنانا چاہتا ہے تو جب بھی عیسائی کا ذکر ہوتا ہے وہ تو فوٹنگ کرتے چیخن سل داتے مَا ذَرَبُّهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَا یہ جو باتیں یہ بیان کرتے ہیں آپ کے لئے صرف آپ سے جھڑے کے لئے بل ہم قومن خسیون بل ہم قومن لدہ جسے کہا گیا قرآن قومن لدہ جھڑا نہیں کوئی ماننے والی رہے عام تو بس قومن لدہ کی سب سے بڑی مثال ابو جحال ہے اب حضرت عیسیٰ کے بارے اِنْ هُوَا إِلَّا عَبْدٌ أَنْ عَمْنَا عَلَيْهِ وہ ہمارا ایک بندہ تھا وہ کوئی محبوب نہیں تھا ہمارا بندہ تھا اِنْ هُوَا إِلَّا عَبْدٌ أَنْ عَمْنَا عَلَيْهِ اس پر ہمیں خاص انعامات کیے وَجْعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل اب اسے بنی اسرائیل کے لئے ایک نشانی بنا لیا اس سے بڑا اتمنی حجت ہوگا کہ اس نے بڑے بڑے موجز حضرت عیسیٰ دکھا دی تو بنی اسرائیل پر گویا کہ حجت جو ہے ختم کر دے اتمنی حجت کے لئے میں اللہ دے انہیں بہت سے ایسے خصائص دے دی ان کا قرآن ذکر کرتا ہے وَلَوْنَ شَعَوْنَ جَعَلْنَا مِنْكُمْ عَمْمَلْ آئِكَةً فِرْنَرْ لِيَفْنُكُلْ اور تم ایسا سمجھتے ہو کہ نور سے پیدا ہونا جو ہے وہ مشکل ہے اور کوئی بڑی بات ہے فرشتوں کی ہم چاہیں تو تم نے تمہارے اندر سے فرشتے اٹھا دیں فرشتے پیدا کر دیں وہ زمین میں جو ہیں آئیں اور چلیں اور حکومت کریں کیونکہ یہ ہماری مشیط کے خلاف سے ہم نے آدم کو بنایا تھا خلافت ہے فرشتوں کو نہیں دیتی اس کے بعد آتا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ الْصَاحِ اور وہ عیسیٰ تو حیامت کی ایک نشانی ہے کہ جب وہ آ جائے گا معلوم ہوگا کہ اب قیامت کی گھڑی آگئی یہ ہیں نشت تتائی اگر کہ وہ جو جدید دور سے سرسید کی فکر سے متاثر لوگ ہیں وہ کچھ اور تعبیلیں کر جاتے ہیں لیکن یہ نشت تتائی ہے اس پر امت کا اجماع ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ اصل میں قیامت کی ایک نشانی ہوں گے